پاکستان کی تخلیق کا بنیادی نعرہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم کیوں ایک بہت بڑی مملکت ہن سے ہم کیوں الگ ہوئے مسلمانوں کا اور ہم سب کا مطالبہ یہ تھا جو معاشرہ ہو وہ معاشرہ اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی روایات کے مطابق ہو امتی مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی آج میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر کبلا ایاز صاحب چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل اسلام علیکم سر السلام علیکم صدیقی صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی دعایت سر ہم انٹریو کا آغاز کرنے لگے ہیں تو تھوڑے سے سوالات تلق ہوں گے تھوڑے سے میٹھے ہوں گے تھوڑے سے اچھے ہوں گے تھوڑے سے ناغوار ہوں گے تو امید ہے کہ ہم ان سب کو ہنڈل کریں گے آپ خوشگوار انسان ہیں تو آپ کے سخت سوالات بھی میٹے ہوں گے بہت اچھا کمپلیمنٹ ہے بہت بہت شکریہ سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کانسل ایک قانون سازدارہ ہے بیسیکلی تو یہ آئین پاکستان میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سریغی صاحب آپ کو اگر اس کی تاریخ کا کچھ اندازہ ہے تو اس کی ابتداء تو پاکستان کے قیام کے فوراں بعد ہوئی جب سب سے پہلا ادارہ بنا دپارٹمنٹ آف اسلامیک ریکنسٹرکشن تعمیر نوہ کے لئے ادارہ علامہ محمد حسد کی قیادت میں اور اس کا کام یہ تھا کہ اسلامی قانون سازی میں مشاورت رہنمائی اور اسلامی معاشرت کے لئے تجاویز یہی دو فرائض منصبی یہ پھر بعد میں بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کی صورت میں پھر اسلامی لاو کمیشن کی صورت میں اور پھر اسلامی مشاورتی کانسل کی صورت میں اور پھر انیسو تریتر کے آئین میں اسلامی نظریاتی کانسل کی صورت میں سامنے آئے ٹھیک ہو گیا تو اب قانون سازی میں اس کا قیدار وہ تو یہی ہے کہ جو چپٹر نمبر نو ہے آئین کا اس میں یہی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کی منافع نہیں بنے گا اور اس سلسلے میں مشاورت جو ہوگی وہ اسلامی نظریاتی کانسل کے ساتھ ہوگی سفارشات اسلامی نظریاتی کانسل کی ذمہ داری ہے تو یقیناً ایسے ہی ہے کہ انیسو تریتر کا آئین اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر قانون سازی ہے اس میں جو بھی اسلامی شکھ ہیں تو اس میں اسلامی نظریاتی کانسل کا کردار ہے تو اس وقت ہم کتنا فعال ہیں اسلامی نظریاتی کانسل اس وقت آئین سازی میں کتنی فعال ہیں اس کی سفارشات کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے کتنا ویٹ دیا جاتا ہے صدیق صاحب دو حوالے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری کچھ آزادانہ سفارشات ہوتی ہیں کچھ تجاویز ہوتی ہیں تو ان میں ماضی میں تو ہم ایک بہت بڑا رول اسلامی نظریاتی کانسل کا دیکھ رہے ہیں کہ جب اسلامائزیشن کا دور تھا تو اسلامی نظریاتی کانسل یہ سفارشات دی تھی کہ مثلاً آپ کی اسلامی یونیورسٹی ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی تو اس میں باقاعدہ ایک شریعہ اکیڈمی ہو ایک لا ان شریعہ ڈپارٹمنٹ ہو تو وہ اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارش پہ یہ ادارے بنیں کیونکہ جب شریعہ دالتیں ہوں تو پھر شردیہ دالتوں کے لیے آپ کے پاس ماہرین رجال کار ہونے چاہیے اسی طریقے سے بفاقی شریعہ دالت کی تجویز جو تھی وہ اسلامی نظریاتی کانسل کی تھی پھر اسلامی بنکھاری تو اب مکمل طور پہ ہم نظام کو اسلامائیس تو نہ کر سکے لیکن الحمدللہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر بینک میں ایک اسلامیک ڈسک ہے ایک اچیومنٹ سمجھتا ہوں اس چیز کو اسلامیک ڈسک ہے پھر میزان بینک یا اسکیلا اور بینک جو ہیں وہ تو تقریباً مجموعی طور پہ اسلامی ہے اب یہ وہ حوالے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد بہت ساری سفارشات ہماری ایسی ہیں تعلیم کے حوالے سے ابلاغ عامہ کے حوالے سے کہ جس کا ہمیں اعتراف ہے کہ اس کو پوری پذیرائی نہیں ملی لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ جس پہ ہم بہت اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قانونسازی کی مراحل جو ہیں وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کوئی ایک law جب table ہوتا ہے کوئی ترمیم table ہوتی ہے تو پھر اس کو قائمہ کمیٹیوں کی support کیا جاتا ہے یعنی standing committees اب یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں مذہبی اسلامی شریح حوالہ ہے تو standing committee میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار ہوتا ہے وہ ہمیں باقاعدہ ہم سے مشاورت کرتے ہیں پھر ہمارا جو یہاں پہ شعبہ research ہے وہ اس پورے بل کو یا وہ جو قانونسازی کی مرحلیں ہیں ان میں شریک کار ہوتا ہے اور پھر ہم standing committees میں خود جاتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ یہ ہے کہ 1973 کے بعد اب تک جتنے بھی قانونسازی ہوئی ہے تو ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مننوے فی صد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آئے ہیں الحمدللہ اگلا سوال تھوڑا ساکڑوا سوال یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ ثانی یہ target ہے ہمارا ہم اسے کب تک achieve کر پائیں گے اور اس میں جو hurdles ہیں انہیں کیسے manage کر پائیں صدیقی صاحب یہ ریاست مدینہ جو ہے یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جی بالکل ریاست مدینہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصول جو ہماری اس وقت قومی ریاست ہے اس میں اصول ایسے ترتیب دیں کہ جن سے استنبات یا مدد یا موڈل ہم ریاست مدینہ کو قرار دیں اب اس میں ظاہر ہے کہ ریاست مدینہ میں جو والی ہوتے تھے عامل ہوتے تھے امیر ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے پھر وہ اپنا نظم مملکت کیسے چلاتے تھے پھر جو شہری تھے یعنی انفرادی جو جو افراد تھے جس کو اس وقت کی لٹریچر میں رہایہ کہا جاتا تھا اور رائی یعنی جو حکمران ہے ان کے درمیان تعلقات کار کیسے تھے ان کی ذمہ داری کیا تھی فرائض کیا تھے پھر معاشی نظام کیسے تھا فلاحی نظام کیسے تھا تو ریاست مدینہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دانچہ بنا لیں اور آپ کہیں کہ یہ ہے ریاست مدینہ بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور نئے دور کے ساتھ جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اگر آپ استمباد کریں سیکھیں ان اصولوں سے کہ جو مدینہ کے اندر ریاست قائم ہوئی تھی اور اسی کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں تو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم آپ کی رائے میں ہم قدم با قدم اس راستے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو آپ دیکھیں نا پاکستان کی تخلیق کا بنیادی نعرہ جو تھا کلمہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم کیوں ایک بہت بڑی مملکت ہن سے ہم کیوں الگ ہوئے ہم اس لیے الگ ہوئے کہ مسلمانوں کا اور ہم سب کا مطالبہ یہ تھا کہ ایسا خطہ زمین ہو کہ جس میں قانون سازی اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور جو معاشرہ ہو وہ معاشرہ ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی روایات کے مطابق ہو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی لیکن اس سے ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ اب کچھ عرصے سے ایک خاص طبقہ ملک کی اس شناخت پر حملہ آور ہے وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے محمد علی جنر رحمت اللہ علیہ وہ تیک سیکلر سٹیٹ چاہتے تھے ان کی کچھ بیانات بھی وہ کوٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو در حقیقت آپ قوم کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں محمد علی جنر رحمت اللہ علیہ ان کے بقول اس خاص طبقے کے بقول وہ کبھی بھی ایک اسلامی پاکستان نہیں بلکہ ایک سیکلر پاکستان چاہتے تھے اور یہ شاید ایک نظریاتی اساس پر حملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں یہ حضرات جو ہے خواتین جو ہیں خواتین بھی اور مرد بھی دونوں ہیں بات دونوں ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا وجہ ایک پنڈورا باکس کولنا چاہتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ایک لمبا سفر کر چکے ہیں اور لمبا سفر کر چکے ہیں اب اگر ہم ان معاملوں میں اُلج جائیں کہ قائدازم کس قسم کی ریاست چاہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اثر نو ہم نے پوری اس تاریخ کو بدلنا ہوگا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ قائم ہوئی مسلم لیگ ٹرانسفارم ہوئی بلکل ٹرانسفارم ہوئی انیس سو چین کے بعد اور پھر ایک نعرہ لگا عوامی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ مسلم لیگ کا نعرہ ہو یا نہ ہو لیکن جو عوام عوام کا نعرہ یہی تھا شہدہ کا خون ہے اس کی بنیاد ہوئی بز یقینا اس کے بعد پھر پاکستان کی قیام کے فوراں بعد جس طرح میں نے آپ کے سامنے گزارش کر کہ پہلا ادارہ جو بنا دپارٹمنٹ آف اسلامی کی ریکنسٹرکشن علامہ محمد عصد صاحب کی قیادت یہ اسی مقصد کے لیے تھا پھر بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ پھر جو ہمارے وزیراعظم کے لیاقت علی خان اس کے دور میں قرارداد مقاصد تو اب اگر ہم ان بحثوں میں اپنے آپ کو اڑ جائیں تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے پوری اس تاریخ کو اثرنو یعنی انلن کرنا ہو ہم تاریخ کو انلن نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں سیکولر وہ ہمیں سیکولر کا مفہوم بتا دیں سیکولر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے اس کے ساتھ کوئی امتیاز نہ ہو کسی مذہب کے پیروکار جو مسلمان نہیں ہیں ہمارے ہاں مسیحی ہیں ہمارے ہاں ہندو ہیں ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہ ہو اب یہ چیز جو ہے یہ تو اسلام کے اندر موجود ہے یہ تو قائد حظم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے یہ تو پاکستان کا جو آئین ہے انیس سو تریتر کا اس کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے آئین کی خوبصورتی انیس سو تریتر کی آئین کی خوبصورتی صدیقی صاحب یہ بہت میں آپ کو ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس پہ جو دسخط ہیں وہ جہاں دینی علماء کے دسخط ہیں مذہبی علماء کے دسخط ہیں مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزارویں مولانا عبدالحکیم ہزارویں مولانا عبدالحق جو جامعہ حقانیہ کورا خٹک کے بانی مبانی پہ ان کے دسخط ہیں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کراچی کے جید عالم دین جمعیت علماء پاکستان کے پھر پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کی نمائی کر رہے تھے پورا دینی طبقہ جو جماعت اسلامی کا تھا ان کی رائے کا انعکاس پروفیسر غفور احمد صاحب کی صرف لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت وزیراعظم کون تھے ظلفقہ علی بھٹھو تھے جن کو ہم معروف معنوں میں ایک یوں سمجھیں کہ ایک مذہبی انسان تو ہم نہیں سمجھتے وہ ایک معروف معنوں میں جو آج کل کے معنی ہے اسی طریقے سے لوگوں کو اب یاد نہیں ہے لیکن خان عبدالولی خان تھے جو اس وقت کی پارٹی تھی نیشن عوامی پارٹی پھر اس میں بلوچستان سے ہمارے ساتھ غوث بخش بزنجو تھے جو کہ معروف معنوں میں تو سیکولر لیڈر تھے اب ان تمام سیکولر لیڈروں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آئین کا آرٹیکل ٹو جو ہے کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا اور پھر یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اب قانونسازی اسلام کی اصولوں کے ساتھ کی منافع نہیں ہوگی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس مقصد کے لیے ایک ادارہ ہو اسلامی نظریاتی کانسل کے نام سے کہ جو مسلسل مشاورت کے عمل سے ریاست کی رہنمائی کرے اور تعاون کرے اسلامی قانونسازی میں اور اسلامی معاشرت کی قیام میں تو اب جو سیکولر خواتین و حضرات ہیں ان سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک ایسا متفقہ آئین ہے کہ اس پہ صرف مذہبی دینی علماء کے دستخط نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے جید جن کو آپ سیکولر کہتے ہیں ان کے قائدین کے دستخط یہ متفقہ آئین ہے اسے قبول کر لو متفقہ آئین ہے اور جو سیکولر ہمارے دانشور ہیں وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اسلام دے رہا ہے یعنی کسی مذہب کے خلاف ہاں جی بالکل کوئی امتیاز نہیں ان کے گرجے ان کی عبادتگاہیں محفوظ ہیں ان کے حقوق محفوظ ہیں غیر مسلم اقلیت پھر اقلیتوں کی مکمل حقوق اسلام میں بھی ہیں انیس سو تریتر کے آئین میں ان پہ ہمارے دینی مختدر علماء کرام کے دستخط ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی ابحام نکائے نہیں بیتا اچھا ابھی ایک اور مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے ہمارے نساب میں تبدیلی کا گزشتہ بند ڈیکڈ ہو گیا ہے تقریباً دس سال سے تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے اسے ہم کیسے دیکھیں گے کہ اسلامی نظریاتی کانسل ظاہر ہے کہ جب سلبس میں کیا ایسی چیزیں آتی ہیں جو اسلامی تاریمات کے منافی بھی باز وقت ہوتی ہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے باز وقت نظریاتی اساس جو ہے پاکستان کے جگریہ فئی سردوں کے نقشے بدلے جاتے ہیں بعض وقت پھر باوی اللہ مچتا ہے اس سارے مسئلے کو اسلامی نظریاتی کانسل کیسے ہنڈل کرتی ہے تعلیم کے اوپر ہماری ریپورٹ تو ہے اور اس ریپورٹ میں جو اگرچہ اب اس کا کافی عرصہ گزر گیا ہے اور اب جو نئی حقیقتیں سامنے آئی ہیں اور نئی صورتحال سامنے آئی ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ایک بار پھر اس پہ ایک فکری نشست کا احتمام کریں اور ہم ایک دوسری ریپورٹ بھی تیار کریں لیکن کچھ بنیادی اہداف ہیں کچھ بنیادی اصول ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں اور اسلام ہمیں کس قسم کی شخصیت کا یا بننے کا یا معاشرہ بننے کا اسلام ہم سے تقاضہ کرتا ہے تو وہ اصول جو ہیں وہ اصول ہیں برادری کے اصول پہ وہ اصول ہیں کہ ہم دیگر جو ہمارے شہری ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کو مکمل حقوق دینے کے حوالے سے یہ انیس سو تریتر کے آئین میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور اسلام اس بات کا احتمام کرتا ہے اسلامی اصول اس بات کا احتمام کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جو معاہدے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص مسیحیوں کے ساتھ ان تمام کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں کوئی ابحام اس بات کا نہیں ہے کہ ہم ایک انکلوسیو ایک ہم اہنگ معاشرے کی طرف جائے پھر اس وقت جو ہم پیغام پاکستان کا اعلامیہ ہم ایڈاپٹ کر چکے ہیں یعنی اس پہ ہمارا جو سیاسی ونگ ہے اور عسکری ونگ تمام متفق ہیں اور پھر کل مسالک کے علماء کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے اور اسلامی نظریات کی کونسل نے پیغام پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اب اس میں یہی ہے کہ یہ ایک پرامن ملک ہو اس میں جو ہماری غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا تحافظ ہو کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگیں کسی کی تکفیر نہ کی جائے خودکش حملے جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں تو اب یہ اصول اگر ہم اپنے ماحول کا اور تعلیمیداروں کے نصاب کا حصہ بنا لیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا اس پر اتفاق ہے موسیقی